ڈاکٹر مومیتہ کے والد اینڈی ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جب میں نے اپنی بیٹی کی لاش کو دیکھا جہاں پر یہ درندگی ہوئی جہاں پر یہ افسوسناک واقعہ ہوا اور جب چار گھنٹے انتظار کرانے کے بعد مجھے میری بیٹی کی لاش کو دیکھنے کا موقع دیا گیا تو اس وقت میری بیٹی کے جسم پر کوئی کپڑا نہیں تھا کوئی کہتے ہیں کہ میری بیٹی کی دونوں ٹانگیں چیر دی گئی تھی اور یہ کسی ایک بندے کا کام نہیں ہے انہوں نے کہا کہ وہاں پر میٹرس بچھاوا تھا اور میری بیٹی کا ایک پیر میٹرس کے اس طرف اور ایک پیر میٹرس کے اس طرف تھا انہوں نے کہا کہ میں نہیں جانتا کہ سندیپ روئے اس واقعے میں ملوث ہے یا نہیں ہے لیکن مجھے یہ پتہ ہے کہ صرف اور صرف سندیپ روئے اس واقعے میں ملوث نہیں ہے صرف سندیپ انہوں نے کہا کہ میری بیٹی کے ساتھ جو درندگی ہوئی جو کچھ ہوا میری بیٹی کے جسم پر کپڑا نہیں تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم اتنا سیدھا ہے نہیں جتنا سیدھا دکھانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور اسی وجہ سے بھارت میں جو ڈاکٹرز ہیں وہ سراپا اعتجاج ہیں جو ایٹاپسی ریپورٹ جو پوسپاٹم ریپورٹ نکل کر سامنے آئی ہے یقین جانی ہے اٹھارہ سالہ کیریئر ہے میں نے اتنی خطرناک اتنی خوفناک اتنی دردناک اتنی حیبدناک ریپورٹ نہیں دیکھی اور اس کے والد صاحب اس کے والد صاحب یعنی محمدہ دیبنات کے والد صاحب اینڈی ٹی وی سے گفتگو کرتے ہیں اور اپنی گفتگو کے دوران وہ جن الفاظوں کا چناؤ کرتے ہیں اس کے بعد ہر دردے دل رکھنے والا انسان آنسوں سے رو پڑے گا انہوں نے اپنی بیٹی کو کس حالت کے اندر دیکھا جب ان کو ہسپٹل کے اندر لے جائے گیا اور کہا گیا دیکھیں آپ کی بیٹی نے خودکشی کر لی ہے اس وقت ان کی بیٹی کس حال کے اندر تھی جب انہوں نے اینڈی ٹی وی کو بتایا تو وہ خود آنسوں سے رو پڑے انہوں نے کہا کہ جناب میری بیٹی کے جسم پر کپڑا نہیں تھا اس کو چادر میں لپیٹا گیا تھا اس کے لابے انہوں نے کہا کہ جناب اس کی ٹانگیں الگ ہوئی تھی آپ سوچیں ایک باپ اپنی بیٹی کے بارے میں جس کو وحشی درندگی کا نشانہ بنایا گیا ہو اس کو انتہائی بے دردی کے ساتھ قتل کیا گیا ہو اس کی جو پھیپڑوں کی نسے ہیں وہاں تک سے خون رس رہا ہو جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہے جہاں پر اسی کے خون سے اسی کے جسم پر درندگی کی پوری دستان نہ لکھی ہو اس کا والد کیا کہہ رہا ہے کہ میرے بچے کے جسم پر کپڑا نہیں تھا جب میں نے آکے اس کو اندر دیکھا اس نے کہا کہ ہمیں اب بارہ بجے ہسپٹل پہنچے تھے اور ہمیں ساڑھے تین بجے دوپیر میں اپنی بیٹی کی لاش دیکھنے کا موقع دیا گیا کہ اب آئیے اور دیکھئے اپنی بیٹی کی لاش اس نے خودکشی کر لی ہے لیکن جب میں نے اس کی لاش دیکھی تو اس کی ٹانگیں الگ ہوئی تھی یہ باپ اپنی بیٹی کے بارے میں کہہ رہا ہے وہ کہتا ہے کہ جناب میری بیٹی کے جسم پر کپڑے نہیں تھے وہ چادر میں لپتی ہوئی تھی ایک ہاتھ اس کے سر پر تھا ڈاکٹر کے والد نے کہا کہ ہم نے سب کچھ کھو دیا ہے ہمارے پاس کچھ بھی نہیں بچا ہم صرف انصاف چاہتے ہیں انہوں نے کہا کہ جناب جس شخص کو حراست میں لیا گیا ہے وہ اس واقعے میں ملوث ہے یا نہیں ہے مجھے نہیں پتا لیکن میں یہ ضرور جانتا ہوں کہ صرف وہی اس واقعے میں ملوث نہیں یعنی اس کے ساتھ ساتھ کئی لوگ اور بھی ہیں جو کہ اس سارے واقعے میں ملوث ہیں صبح گیارہ بجے ہاسپٹل ہاسپٹل بھی تھا اور یہ میڈیکل کالج بھی تھا سندیب گوش جو کہ انتہائی کرپ ترین انسان ہے جس کے بارے میں اسی ہاسپٹل کے جو ایکس ایمپلائز ہیں جو کہ یہاں سے پاس آؤٹ ہو کے جا چکے ہیں جو ریٹائر ہو کے جا چکے ہیں وہ ہی کہتا ہے کہ جناب اس سے زیادہ کرپت انسان پوری دنیا کے اندر ہم نے لے گا وہ ان ماباپ کو بولتا ہے کہ آپ کی بیٹی نے خودکشی کی سبہ گیارہ بجے اور گیارہ بجے کہتا ہے کہ آپ کی بیٹی کی طبیعت خراب ہے اس کے بعد یہ آپ کے ہاسپٹل کے اندر آپ کے کالج کے اندر اتنا اندھوناک واقعہ ہو جاتا ہے ڈاکٹرز کی ٹریننگ آپ کو پتا ہے کیسے ہوتی ہے ابھی میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ جو سنجے روائے جس کو حراست میں لیا گیا ہے اس کے جسم سے ایک خروش بھی نہیں بارا مدھا کیا ایک ایسا بندہ جو نشے کی حالت میں ہو اکتیس سالہ لڑکی کے ساتھ وہ جنسی درندگی کر رہا ہو اس کو مارک میٹ رہا ہو اس کے کمرے کی وڈیو میرے پاس موجود ہے جس طرح اس سے پردے گرے پڑے میں ہیں جس طرح سے اندر کا سمان بکھراو ہے لگ ایسا رہا ہے کہ جناب ڈاکٹر مومیتہ دیبنات نے آخری حد تک پوری جان کے ساتھ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کی تو کیا جس سے وہ اپنے آپ کو بچا رہی ہوگی اس کے جسم پر ایک خروش بھی نہیں آئی ہوگی جب اس شخص کو پکڑا گیا نا تو اس کے جسم پر ایک خروش نہیں یہ واقعہ اس کا ہے ہی نہیں جس واقعہ کو بتایا جا رہا ہے یہ واقعہ وہ ہے ہی نہیں اسی لئے اس کے والد صاحب کہہ رہا ہے کہ مجھے یہ نہیں پتا کہ یہ ملوث ہے یا نہیں لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ صرف یہ ہی ملوث نہیں خیر جناب جب اتنا بڑا واقعہ آپ کے ہسپیٹل کے اندر ہو جاتا ہے پتہ آپ کو ڈاکٹرز کی ٹریننگ کیا ہوتی ہے ڈاکٹرز کی اتہائی خطرناک قسم کی ٹریننگ ہوتی ہے بڑی خطرناک مطلب ان کے سامنے پیٹ چیر دیا آپ سینہ چیر دیا بائی پاس آپریشن کر رہا ہے ہر طرح کی صورتحال کا سامنا وہ کر سکتے ہیں ہر طرح کی خطرناک مطلب وہ بڑی کو دیکھ سکتے ہیں لیکن جب عملہ یہاں اندر آیا تو وہ اس کے جسم کو دیکھنی پا رہا تھا مومتہ دیبنات کی جس طرح کا سلوک اس کے ساتھ کیا گیا ابھی میں آپ کو کیونکہ ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جاتی میری کوشش ہوتی ہے کہ میں جل سے جل سمرائز کر سکوں میرے پاس کچھ حقائق آئے ہیں جو رات میں چار ڈاکٹرز اس کے ساتھ اندر گئے تھے اس کے بعد وہ چاروں ڈاکٹرز واپس آ گئے لیکن مومتہ دیبنات نہیں آسکتی وہ اندر ہی تھے کیا وہ چاروں واقعی میں جنسی زیادتی اس کے ساتھ درندگی میں ملوث تھے یا نہیں تھے اس حوالے سے میں انشاءاللہ اگلی ویڈیو بناوں گا اور آپ کو پوری ریٹیل بتاؤں گا لیکن ابھی کی ویڈیو میری ان کے والد صاحب کی جو گفتگو تھی اس پر میں بیان کر رہا ہوں وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب گیارہ بجے میرے پاس کال آئی کہا کہ آپ کی بیٹی کی طبیعت خراب ہے رات ہی ہماری بیٹی کی بات ہوئی تھی بڑی خوش تھی وہ کھانا کھانے کے لیے جا رہی تھی اس کے اگلے سال شادی تھی لیکن پدرہ منٹ کے بعد ہمیں کال آتی اور کہا جاتا ہے کہ آپ کی بیٹی نے تو خودکشی کر لیا ہم بھاگے بھاگے اپنے محلے والوں کو پکڑ کے آسپٹل جاتے ہیں ہمیں چار گھنٹے تک وہ ویٹ کر آتے ہیں چار گھنٹے تک ساڑھے تین بجے ساڑھے گیارہ بجے ہم وہاں پر پہنچتے ہیں اور ساڑھے تین بجے کے قریب تقریباً چار گھنٹے ہمیں اندر جانے کی اجازت دی جاتی ہے اپنی ہی بیٹی کی لاش کو دیکھنے کی اجازت نہیں دی جاتی ہے انہوں نے کہا کہ جب میں نے اپنی بیٹی کو دیکھا تو اس کی ٹانگیں ٹوٹی بھی تھی وہ ٹوٹی بھی ٹانگیں فریکچر کی بات نہیں کر رہتے جو ٹانگیں میں اس طرح کے لفظ استعمال کر رہا ہوں جب کھولی جاتی ہے اتنی پریشر کے ساتھ کھولی گئی تھی کوئی ایک انسان اس طرح سے ٹانگیں نہیں کھول سکتا ایک بندے نے ایک ٹانگ پکڑی بھی دوسرے بندے نے دوسری ٹانگ پکڑی بھی اور اس کے بعد اس کو کھینچا ہے تو وہ چر گئی ہے ٹانگ ان کے بالے صاحب کہہ رہا ہے جو میٹرس بچھا ہے باتا ہو اس میٹرس کے ایک جانب بیری بیٹی کی ٹانگ لٹا کر رہی تھی اور دوسری جانب دوسری یہ وہ باپ کہہ رہا ہے جس کی بیٹی کو درندگی کا نشانہ بنائے وہ کہتا ہے کہ جناب اس کو چادر میں لپیٹا باتا ہو اس کے کپڑے اس کے جسم سے تھوڑے فاصلے پر پڑے گئے اس کا موبائل اس کا ہینڈ سیٹ اس کا بیک اس کا لیپ ٹاپ سب چیزیں اس کے پاس موجود تھیں وہاں پر تھی لیکن ان کی بیٹی کے ساتھ جو درندگی ہوئی وہ کہتا ہے کہ جناب میں دل سے دعا کرتا ہوں کہ اس طرح کا واقعہ کسی کے ساتھ نہ بیش وہ یہ بات کہتا ہے کہ اس واقعے کے اندر بہت سارے لوگ ملوث ہیں لیکن ان کو چھپانے کی ان کو منظر عام سے غائب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے میری بیٹی کچھ کیسز پر کام کر رہی تھی اور اس کو غالباً شاید دھمکیاں مل رہی تھی یہ بات وہ خود کہہ رہا ہے لیکن وہی کہہ رہا ہے کہ جناب اس کی تحقیقات ہونی چاہیے تحقیقات تو کریں آپ کو بڑی دلچسپ بات بتاؤں میں نے اصل میں نا میں کوشش کرتا ہوں کہ ایک ویڈیو کے اندر ایک ٹاپک کو سمرائز کروں یہ اتنا بڑا ٹاپک ہے میرے پاس اس سمینار ہال کی ویڈیوز موجود ہیں اس کے اندر ایک اٹیچ بات تھا جو کہ انڈر کنسٹرکشن تھا یہ ہسپٹل کا عملہ یہ کالج کا عملہ اس کا ڈین ایسے لوگ تھے کہ انہوں نے اس واقعے کے بعد وہاں پر کنسٹرکشن شروع کر دی تھی یعنی ہر ایک کو اندر آنے کی اجازت دی جاری تھی تاکہ کوئی ڈی این اے سیمپل نہ مل سکے کوئی ایسی چیز نہ مل سکے جس کے بعد یہ پتا چل سکے کہ جناب اس واقعے کے اندر کوئی اور لوگ بھی ملاقص ہے بڑی دردناک کہانی ہے بھائی یہ بڑی دردناک کہانی ہے اور اس کہانی پر بات ضرور کرنی چاہیے جتنے لوگ ہیں یہ مجھ سوچئے کہ یہ کس مل سے تعلق ہوتی تھی یہ مجھ سوچئے کہ یہ کس مذہب سے تعلق ہوتی تھی یہ مجھ سوچئے اس کا نام کیا تھا اس کی عمر کیا تھی اس کی نظریات کیا تھی اس کے خیال کیا تھی یہ مجھ سوچئے صرف یہ سوچئے کہ یہ ایک لڑکی تھی اور لڑکی ہر گھر کے اندر ہوتی ہے عورت ہر گھر کے اندر ہوتی ہے یا تو ماں کی صورت میں یا تو بہن کی صورت میں یا تو بیٹی کی صورت میں یا تو بیوی کی صورت میں یہ ایک عورت کے ساتھ اس طرح کی درندگی کا واقعہ پیش آئے ایک عورت کے ساتھ خیر جناب اس بارے میں آپ کی رائے کی آہ میں چاہوں گا کہ کومنٹ سیکشن اپنی رائے کا ازار ضرور کیجئے گا سلمان مرزب ہو دیجئے اجازت زندگی رہی صحت رہی آپ کی دعایں نہیں تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی خیال رکھی گا اپنا اللہ حافظ شکریہ شکریہ